آپ کو بتاتے چلیں کہ اقوام مطیدہ کے سیکارٹری جنرل انٹونیو گھتریس نے مصر میں جاری کلائیمیٹ چینج کانفرس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم محولیاتی تباہی کی شارعہ پر ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اقوام مطیدہ کے زیر احتمام کلائیمیٹ کانفرس ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پچھلے ایک برس میں پاکستان میں شدید سیلاب جیسی قدرتی آفت کے علاوہ عالمی عدد کے سابقہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں نمٹنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا تو انسان فنا ہو جائے گا اقوام مطیدہ کے سیکارٹری جنرل نے کہا ہے کہ ہم محولیاتی تباہی کی شارعہ پر ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں اقوام مطیدہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس گلاسکو میں ہونے والی محولیاتی کانفرس کے بعد سے عالمی حدد کا سبب بننے والے اخراج کو کم کرنے کے حوالے سے پیشرفت انتہائی ناکافی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ قرآن ارز کا درجہ حرارت سنتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت سے ایک شارعہ پانچ فیصد بڑھ چکا ہے سہزدانوں کا مزید یہ کہنا تھا کہ محولیاتی تبدیلی کے اس سباب کا صدباب نہ کیا گیا تو سنت اکیس سو تک درجہ حرارت مزید دو شارعہ آٹھ فیصد تک بڑھ سکتا ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ پچھلے بارہ مہینوں میں قرآن ارز کو کیسی کیسی آفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے بربیڈوس کی پرائم منسٹر میاں موٹری نے کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پچھلے بارہ مہینوں میں قرآن ارز کو کیسی کیسی آفتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے خواہ وہ پاکستان میں آنے والے قیامت خیص سالاب ہوں یا چین سے یورپ تک گرمی کی لہر یا پچھلے دنوں آنے والے سمندری توفان لیزا نے سینٹ لوشیا میں کیسی تباہی بچائی اس کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب امریکہ کے سابق نائب صدر الگور نے تقریر کرتے ہوئے ترقی یافتہ ممالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ مسئلہ اعتماد کا ہے ہم باتیں تو کر رہے ہیں اور کچھ کرنا بھی شروع کیا ہے لیکن وہ نہ کافی ہے ہم گیس کی تلاش میں افریقہ جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گیس کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں یا تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ تباہی کے اس راستے پر چلیں گے یا اس سے بچنے کے لیے دوسرے راستہ اختیار کریں گے افریکن یونین کے صدر نے کہا ہے کہ جو ماحول کو سب سے زیادہ الودہ کر رہے ہیں انہیں ماحول کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ ادا کرنا چاہیے سنگیال اور افریکن یونین کے صدر میکی سال نے مصر کے شرمال شیخ میں کلائمیٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ یا تاریخ رکم کریں یا تاریخ کا نشانہ بن جائیں انہیں نے مزید کہا ہے کہ افریکہ سب سے کم کاربن پیدا کر رہا ہے اور پورا بھرے عظم گرین ہوسز کا صرف چار فیصد پیدا کرتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو سب سے زیادہ ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں انہیں ماحولیاتی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے